بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ میں آپ کا عورت و قفتہ مصرعبہ سعیدی ہوں آج ہم درخواست پڑھیں گے اس درخواست کا نام ہے حصول سارٹیفیکیٹ درخواست کا نام کیا ہے حصول سارٹیفیکیٹ یعنی ادارے سے آپ نے ہیڈ ماسٹر سے سارٹیفیکیٹ لینا ہے تو آپ کس طرح جو ہے آپ درخواست لکھیں گے درخواست سب سے پہلے درخواست کا طریقہ آپ کوئی بھی درخواست لکھتے ہیں اس کا طریقہ سامات کریں تاکہ آپ لوگوں کو جو درخواست اندر آپ کی غلطیاں ہوتی ہیں وہ غلطیاں دور ہو سکیں سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم نے ایک خاص درخواست لکھی درخواست سارٹیفیکیٹ درخواست کے بعد ہم اس کا نام لازمی منشن کریں بے کونٹ سی درخواست لکھ رہی ہے اس کے بعد آخر میں ہمیں شروع کرتے ہیں درخواست باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب ہیڈ ماسٹر کے بعد آپ کومہ لگیں گے اگر باخدمت کے بعد آپ نے جناب لکھا ہے تو ہیڈ ماسٹر کے بعد آپ صاحب نہیں تھے یعنی آپ نے جناب لکھا ہے جو صاحب نہیں لکھیں گے اگر آپ نے صاحب لکھا تو یہ بالکل غلط ہوتا ہے یعنی ہیڈ پاسٹر کے بعد آپ کومہ لگیں گے اس کے بعد اگلی لائن میں آپ آئے گے انوان انوان آپ لازمی لکھیں ایک کونٹ سے درخواست ہے انوان میں آپ لکھا حصول سارٹیفیکیٹ کچھ مچے کہہ کرتے ہیں اوپر بھی نام نہیں لکھتے اور اس کے بعد انوان میں بھی نام نہیں انوان ڈالتے بھی نہیں ہیں آپ یہ نہیں پتا کہ درخواست کس چیز کی لکھی جا رہی ہے آپ درخواست پڑھنے والا دیکھنے والا دیکھے گا کہ درخواست بچے نے لکھی کونٹ سے ہے اس کے بعد اس کے ذکر میں آگا کہ غلطہ یہ درست ہے جب تک آپ اس کا نام میٹسل نہیں کریں گے تو اس وقت یہ چیز معلوم نہیں ہوگی اس کے بعد آگے انوان کے بعد آپ لکھیں گے جناب عالی اکثر بچے کیا کرتے ہیں کہ جناب عالی کلام کے لئے کے اوپر بھڑی دبر لگا لیتے ہیں اور یہ طریقہ بلکل غلط ہے اگر آپ نے لام نکلی کے اوپر کھڑی دبر لگا دی تو آپ کا ایک نمبر کٹ جائے گا یا کیا کرتی ہے کہ جناب عالی کو لام نکلی کو علی کے ساتھ میرا دیتے ہیں جناب علی بنا دیتی ہیں یا پھر جناب عالی علی این لام چھوٹی ایلی اس طرح لکھ دیتی ہیں یا آپ سیر سید بدایہ لگاتے بھی نہیں یہ غلط طریقہ اگر آپ اختیار کریں گے تو آپ کا ایک نمبر آپ کا کٹ جائے گا صحیح طریقہ کیا ہے کہ جناب عالی لام نکلی کے اوپر کچھ نہیں آتا آپ نے اس کا ندائی آتا ہے اس کے بعد ہم درخواست شروع کرتے ہیں درخواست کا افتتان ہو جائے جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ این نوازش ہوگی کچھ بچے کرتا ہے کہ آپ کی این نوازش ہوگی یہ بلکہ غلط ہے اگر آپ نے لکھا ہے نا آپ اکی تو پھر لکھیں آپ کی نوازش ہوگی پھر لکھ سے این کو ہس کریں یا پھر آپ لکھیں این نوازش ہوگی آپ کی جو ہے نہیں کھنا اور اس کے بعد الارس کی جگہ آپ جو ہے یہاں پر درخواست گزار بھی لکھ سکتی ہے اور این نوازش کی جگہ جو ہے فقط آنا بھی لکھ سکتی ہے اور الارس کے بلکل سیر میں آپ لکھیں گے درخواست کی ڈیٹھ لکھیں گے جس کا درخواست لکھ رہے ہیں اگر آپ نے وہ ڈیٹھ نہ لکھی تو آپ کا ایک نمبر جو ہے کٹ جائے گا پھر سوکھ سن لیں کہ این نوازش کی جگہ آپ فقط آداب بھی لکھ سکتی ہیں اور الارس کی جگہ آپ درخواست گزار بھی لکھ سکتی ہیں لیکن جب درخواست گزار لکھیں گے تو پھر بھی اس کے سامنے آپ نے ڈیٹھ لازمی لکھنی ہے اس ڈیٹھ کا اس تاریخ کا جو ہے ایک نمبر ہوتا ہے آپ درخواست سنیں یہ درخواست جو ہے کس طرح ہے باختمہ جناب ہے ایڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی سکول علیف بین جی عنوان خصوص سٹل کے گزارش ہے کہ میرے والد صاحب سمنہ باد میں اپنی ہیر سکون تقل کر رہی ہیں اور مجھے بھی ماں باگ کے ساتھ سمنہ باد میں سغونت پذیر ہونا ہے لہٰذا مہتنے سن کے سکول چھوڑنے کا سارٹیفیکیٹ انہیر فرمائے فقط آدھا یا این نوازش ہوگے الارس دکھیں تو پھر برخواست گزار نہیں کھیں گے اگر درخواست گزار لکھیں گے تو پھر الارس نہیں لکھیں گے الارس مورخہ پانچ مہین الارس مورخہ چھ مہین دو ہزار اکیس آپ کا پیارا شاگر الیف بے جی یہ تھی درخواست درخواست میں آپ نے بنور کر لی ہوگا کہ جنابِ عالی کی لامنے کے لئے اوپر کچھ نہیں لگا رہا اور این نوازش لکھنا ہے تو آپ اکیل نہیں لکھنا اور الارس کی جگہ آپ درخواست گزار بھی لکھ سکتی ہے لیکن الارس یا درخواست گزار بھی بلکہ سید کے اندر آپ بہت خواست لازمی لکھیں اور یہ لکھنے کا کہیے الارس کے بلکہ ساتھ بھی نہیں ملانا اس کے اندر وقفہ ہونا ضروری ہے اگر آپ کے وقفہ نہ ڈالا تو پھر بھی یہ آپ کا ایک نمبر کر جائے گا یہ بلکہ غلط سمار کی جائے گی اس کے بعد آتے ہیں الفاظ متراتف کی طرف الفاظ متراتف ہے صفحہ نمبر بھی سے توقع بھروسہ ظلمت تاریخ کی تینکی ادھیلہ اسرت تنگی تنگ دستی یا مربت آسائش رہا آرام حب محبت یا عفت فراز اشادہ وسیح دانہ اکلمن دانشمہ علامہ نشانہ آسا داستان حکایت قصہ مصرر انبسات خوشی رغبت شعور خواہش مدھا تاریخ اور ستائش عزیز طلبہ آج کے لیکچر کے اندر ہم نے درخواست نہیں پڑی اس کے ساتھ ہم نے انخواست مترادش بھی پڑی ہے عزیز طلبہ آج کے یہ لیکچر مکمل ہوا میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر اس طرح سمجھ میں آگیا ہوگا اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی آپ کال بھی کر سکتے ہیں برساں بھی کر سکتے ہیں محسن بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حاملہ صلوح والسلام